صوفیہ دب کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دنیا داروں پر اپنے دکھ مت زہر کرو کیونکہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح خدرہ اور سخت بنا دیتا ہے سپنے وہ نہیں ہوتے جو سونے کے بعد آتے ہیں سپنے تو وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے اسی طرح اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پہ آتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے جو کچھ گزر گیا اس پر حسرت نہ کرو اور جو آنے والا ہے اس کا اندیشہ مت کرو جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے ایسا شخص کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے کامیابی میں غرور نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں دور تک لے جائے گی اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے فرمان کی فرما برداری کر اللہ نے جس چیز سے تجھے روکا ہے رک جا اسی میں تیری بھلائی ہے اور کامیابی کا راز ہے اللہ نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے جس مجلس میں اللہ کے نام کا ذکر ہو رہا ہو اس مجلس میں بیٹھنے میں دیر نہ کر کہ اسی میں تیری بھلائی پوشیدہ ہے عدل کرو چاہے وہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے برابر ہو کیونکہ عدل خدا کی طرف سے ہوتا ہے انسان کا وقت اتنا مانی خیز ہوتا ہے جتنا وہ اپنی زندگی کو مانی خیز بناتا ہے دستان بیدام ایک چمچ تل دستان خجور کے رات کو پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر گرینڈ کر کے پی لیں یہ مردانہ جنسی قوت کو بھرپور انداز سے تقویت دیتا ہے اس کے ساتھ بواسیر کے لیے بھی اکثیر ہے دنیا میں خوش رہو اور دنیا تم پر خوش رہے گی سفر مقصد کو نہیں بلکہ سفر خود کو مانی دیتا ہے کسی کی مدد کرنے سے تمہیں خود میں بڑھوتری حاصل ہوتی ہے پیارے دوستو ہماری حوصلہ اوضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ